ناظرین ہم نے ایک سریز چلائی تھی صبح نامہ گراف نے کہ ہم دانشوران سے اور علماء سے بات کریں اور یہ بات جاننے کی کوشش کریں کہ حضرت علی علیہ السلام کی وہ کونسی تعلیمات ہیں جو نہ صرف اسلام کے لیے یا نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ساری عالم انسانیت کے لیے فائدے مند ہیں ساری عالم انسانیت کے لیے جو حضرت علی کی پولیسیز تھیں اس کے اوپر ہم نے سماج کے مختلف شعبوں کے لوگوں سے بات اس بارے میں ہم اپنی بھی رائے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ان سوالوں کو جو ہم نے دوسروں سے کیے جو ہم نے یونیورسٹی کے اسادسہ سے کیے جو ہم نے علماء سے کیے ذاکرین سے کیے ہیں ان کے بارے میں ہم خود کیا سوچتے ہیں ہمارا جو پہلا سوال تھا حضرت علی علیہ السلام کی تعلق سے وہ یہ تھا کہ آج جو دنیا میں حکم راہ ہیں چاہے وہ تانہ شاہی کی حکومتیں ہوں یا وہ کوئی جمہوری حکومتیں ہوں یا کہیں پر راج شاہی چل رہی ہو یہ حکومتیں جو ہیں ان حکومتوں کے لیے حضرت علی کس طریقے سے آئیڈیل ہو سکتے ہیں دیکھئے ہمارا ماننا یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی جو ظاہری خلافت تھی چار سال کچھ مہینوں کی تھی اور اس حکومت میں جو حضرت علی علیہ السلام نے کیا وہ آج دنیا بھر کے حکم راہ اگر کریں تو شاید بہت حد تک دنیا جو آج آگ کے گولے پہ کہا جاتا ہے بیٹھی ہوئی ہے یہ دنیا سکون میں چلی جائے دیکھئے ایک بہت امپورنٹ شیز یہ ہوتی ہے کہ جو جب کوئی حکم راہ آتا ہے تو جو اس کی کاؤنسل آف منسٹرز ہوتے ہیں یا جو وہ گورنرز بناتا ہے اپنے نمائندے بناتا ہے وہ گورنرز کس طریقے کے ہیں اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے یہ سب سے سمجھ لیجئے پریولیج کلاس جس کو سب سے زیادہ حکم راہ کے بعد جو سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ یہی گورنر ہوتا ہے اور اس کے بعد جو سب سے کمزور طبقہ جسے مانا جاتا ہے وہ مزدور ہوتا ہے وہ مزدوروں کا طبقہ ہوتا ہے اب ہم آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیں کہ حضرت علی نے اپنے گورنرز کو کیا ہدایات دی ہدایت یہ تھی کہ تم تیز آواز سے اپنی ریایت سے باد بھی نہیں کرو گے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز کی تیزی سے تمہاری آواز کے بھاری پن سے وہ اپنی فریات تم کو نہ پہنچا پڑے بلکہ تاریخ میں ایک واقعہ ایسا بھی ملتا ہے کہ حضرت علی نے اپنے ایک گورنر کو اس لیے ہٹا دیا تھا کہ اس کی آواز بھاری تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو اس نے بھی سوال کیا حضرت علی سے کہ میں نے تو کوئی کرپشن نہیں کیا کسی بھی طریقے کا ہمارے اوپر کوئی بھی کرپشن کی ایلیگیشن نہیں ہے آپ نے مجھے کیوں اس عوضے سے ہٹا دیا تو انہیں نے کہا کہ تمہاری آواز بھاری ہے اور تمہاری آواز بھاری ہونے کی وجہ سے فریادی تمہیں سامنے اپنے سوال کو نہیں رکھ پاتا ہے اپنی بات کو نہیں کہہ پاتا ہے دیکھیں پیپلز کو رائٹ دینے کی جو بات ہے جو جنتہ کو سٹیزن کو رائٹ دینے کی بات ہے وہ یہاں پہ ثابت ہو رہی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ میں بالکل نیچے کے طبقہ جسے آپ مزدور کلاس کہتے ہیں لیبر کلاس جو آپ یونین بنا کے اپنے حق کے مطالبے کرتے ہیں اور دنیا کے حکومتوں کے سامنے زنداباد مرداباد کے نعرے لگاتے ہیں ان کو انصاف میں کیا چاہیے ان کو اپنی مزدوری کا حق چاہیے جو انہی نے صبح سے لے کے رات تک مزدوری کی ہے اگر اس کا حق ان کو دے دیا جائے تو شاید وہ اس طرح کے پروٹیس یا ایجٹیشن نہیں کریں گے جو لیبر کلاس ہے حضرت علی نے کیا پولیسی بنائے حضرت علی نے پولیسی یہ بنائی کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو اس کی اجرت دے دو لیبر کلاس کا سارا درد دور کر دیا پریولیج کلاس تھا جو آج کہ ہم کانسل آب منسٹرز کہہ سکتے ہیں جنہیں ہم لوگ جنرلی حضرت علی کے گورنرز کہتے ہیں اگر یہی سب سے اوپر ہوتے ہیں اور اگر انہی پہ ہم نے لغام کسلی تو ہم نے ساری گورنمنٹ کو کنٹرول کر لیا تو یہ نظام تھا حضرت علی کی حکومت کا ان شوٹ ہمارا جو اپنا نظریہ تھا اس جی ڈیجیٹل گراف کی طرح سے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیج کیا دوسرا سوال ہم نے کیا تھا کہ کیا حضرت علی علیہ السلام کو سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ کا آدمی کہہ سکتے ہیں ہم کی حضرت علی سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ کے تھے اور تیسا سوال حضرت علی کی ایجوکیشن پولیسی سے متعلق تھا اگر ہم ان دونوں سوالوں کو ملا کے دیکھیں اور ملا کے بات کریں تو ایک اچھا جواب نکل سکتا ہے حضرت علی علیہ السلام آج سے چودہ سو سال پہلے حکمرات ہے وہ زمانہ آج پلٹ کے نہیں آسکتا ہے زمانہ بدل چکا ہے مگر جو بنیادیں انہیں نے رکھی وہ بنیادیں پرنسپلز بنی ہیں وہ بنیادیں آج مثالیں بن سکتی ہیں دنیا کے حکمرانوں کے لیے جو آج دنیا میں حکومت کر رہے ہیں حضرت علی علیہ السلام نے کیا کہا کہ جب تک میرے ہاتھ میں حکومت ہے اس وقت تک کوئی بھی بچہ انپڑ نہ رہنے پائے یعنی کہ ہینڈرٹ پرسنٹ ہینڈرٹ پرسنٹ لٹریسی کی بات کی آج ہم چودہ سو سال کے بات کہتے ہیں ہندوستان کے اندر سروشکشہ ابیان کہ سروشکشہ ابیان یہ اس زمانے میں تھا کہ میرے بچے ہینڈرٹ پرسنٹ میری ریجم میں جتنے بچے ہیں سب لٹریٹ ہونا چاہیے سب کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے اس زمانے میں پڑھے لکھے کہ وہ ایم بی اے کرے گا اور وہ نوکری کرے گا پڑھے لکھے سے مراد ہے سمجھدار ہونا چاہیے ان میں ریزننگ کی پاور ہونا چاہیے انہیں سوال کرنے کی ان کے اندر طاقت ہونا چاہیے اور جہاں تک سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ کا بات ہے تو حضرت علی کا پہلا ہی خدبہ جو نیجل بلاغہ میں ہے جو حضرت علی کی کتاب ہے جس میں حضرت علی کے سرمنز لیٹرز سینگز وغیرہ کو کلیکشن کیا گیا ہے اس میں پہلا ہی خدبہ پورا سائنٹیفک بیس ہے کہ کس طریقے سے یہ دنیا خلق کی گئی یہ دنیا کس طریقے سے بنی گئی اور اکثر اور پیشتر کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت علی بہتے ہوئے پانی کو جھڑنے سے دیکھ کے کہتے تھے کہ میں اس سے چاہوں تو تمہارے گھروں کو روشن کر دوں اب سوال یہ اٹھتا ہے ان کے لوگ کہیں گے کہ روشن کیوں نہیں کر دیا تو بہت ساری چیزیں اشارے میں کہی جاتی ہیں قرآن میں بھی اشارہ دیا ہے کہ اس زمین میں بہت سارے خزانے چھپے ہوئے ہیں خزانے چھپے ہوئے ہیں ان کو ڈھوننے کے لیے آپ کو جد و جہد کرنا پڑے گی اللہ نے آپ کو اشارے سے بتا دیا کہ اس زمین میں خزانے چھپے ہوئے ہیں اب تم ڈھونڈو اس زمین کے اندر کے خزانے اس طریقے سے حضرت علی کی سائنٹیفک ٹیمپرمنٹس کی باتیں کہ وہ سائنٹیفک ٹیمپرمنٹس کے آدمی تھے بہت جنگہ پر ملتی ہیں ایک جنگہ پر فرماتے ہیں کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں ظاہر سے بات ہے چودہ سو سال پہلے اگر کوئی یہ بات کہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں تو ایک مزاق لگے گا یہ چیز مگر آج یہ بتائیے کہ لکنوں سے دلی بھی اگر فلائٹ جاتی ہے دلی سے انگلینڈ اگر فلائٹ جاتی ہے یورپ سے اڑھ کے فلائٹ اگر امریکہ جاتی ہے تو آسمان میں راستوں ہی پہ تو جاتی ہے یا یہ جو راکٹس لے کے جاتے ہیں سائنٹس کوئی دوسرے تیارے پہ جاتا ہے کوئی دوسرے پلانٹ پہ جاتا ہے کوئی چاند تک انسان گیا تو چاند تک کوئی ایسے تو چلا نہیں گیا کوئی راستہ ہی تو ہوگا جس کے اوپر چل کے وہ گیا یا وہ راکٹ کسی راستہ ہی سے تو گیا تو وہی تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں یہی چیز تو گئی اب ایک سوال بڑا اٹھ سکتا ہے اور اٹھانا بھی پڑے لکھے لوگ لیٹریری کلاس یہ سوال اٹھا سکتا ہے انٹیلیکچول کلاس کہ حضرت علی نے کیوں نہیں لیب آٹریز کھول دی کیوں نہیں اس زمانے میں چودہ سال پہلے کوئی لیب آٹریز حضرت علی نے کھول دی کوئی لیب بنا دی جس میں پریکٹیکل ہوتا ہی ہوتا ہوتا تو دیکھیں اس کا جواب بہت آسان ہے ہر وقت ایک جیسے زمانہ نہیں ہوتا حضرت علی کو وہ زمانہ نہیں ملا وہ محول نہیں ملا وہ پولیٹیکل سرکمسٹانسز ایسی نہیں تھی کہ وہاں پہ وہ لیب کھولتے وہاں پہ سیویل وار کے بھی بہت سارے حالات تھے ان کی ریجم کے دوران کئی جنگیں انہیں لڑنا پڑی اور یہ آل محمد کو دیکھیں جب آل محمد کو دوبارہ موقع ملا اور امام جعفر صادق قدور آیا اور وہ دور ایسا تھا کہ دشمن اپنے آپ میں لڑنے میں بزی تھا اس وقت امام جعفر صادق نے لیبورٹری بنائی کے نہیں بنائی یہ حضرت علی کی فکر تھی جو انہیں نے اسے شہد مکمل کیا انہیں نے لیبریریز بنائی کے نہیں بنائی کیمیسٹری پیر اور اسٹرونومی پہ بات ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی اور وہ والی باتیں نہیں ہوتی تھی کہ یہاں پہ بیٹ کے میں آپ کو بتا دوں گے وہ والی باتیں نہیں ہوتی تھی وہاں باقی طرح ریسرچ ہوتا تھا ریسرچ ورک ہوتا تھا اور چیزوں کو ڈھونڈا جاتا تھا اور چیزوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی تھی کہ نئی چیزیں کیا ہیں پریکٹیکلز کیے جاتے تھے لیبورٹریز میں باقیدہ طور پر حضرت امام جعفر صادق حضرت اسلام کی بنائی بھی لیبورٹریز میں باقیدہ طور پر پر پریکٹیکلز کیے جاتے تھے سائنس کے اور درز دیے جاتے تھے سائنس کے ٹیچنگ ہوتی تھا ایک سوال جو اور ہم لوگوں نے علماء کتال سے جاننے کی کوشش کی تھی کہ ہیومن رائٹ کے بارے میں حقوق انسانی کے بارے میں تو حقوق انسانی کا شور تو آج پوری دنیا میں ہے مگر حقوق انسانی سمٹ کے رہ جاتا ہے کچھ بڑی اور نامور اور امیر ملکوں کے لیے اگر وہاں کے باشندے دل بھی مرتے ہیں خدا لخواستہ کوئی ایسا اٹیک ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو میڈیا اسے شور مچا کے دکھاتا ہے مگر اگر اسی کے مقابلے کسی غریب ملک میں ہزاروں آدمی بھوکمری سے مر جائے ہزاروں آدمی کے اوپر کسی بھی طرح کا حملہ کر دیا جائے اس میں مر جائے تو وہ نیوز نہیں بنتی ہے کیوں نہیں بنتی ہے بھئی کیا ان کے ہیومن رائٹس نہیں ہیں کیا یمن کے اندر آج کی اس نمزان میں پوزیشن یہ ہے کہ میں ایک ریپورٹ پڑھ لیا تھا اس میں لکھا تھا کہ یمن کے لوگوں کے پار آدھا کھجور نہیں ہے کہ وہ روزہ کھولیں کئی اس طریقے کی ویڈیوز ایویلیویل ہیں یوٹیوب وغیرہ پہ آپ اگر دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ گندہ پانی پینے پہ مجبور ہیں فلسطین پہ لگاتار حملے ہو رہے ہیں اب کیوں نہیں حقوق انسانی کی آواز اٹھ رہی ہے یہ حقوق انسانی کی آواز اب آپ متحدہ میں اٹھانے والے اب کیوں خاموش ہیں اب آپ سنیے حقوق انسانی کہتے کسی ہیں جس وقت انسان آپ کی گرفت میں ہوتا ہے اس وقت اگر انسان حقوق انسانی کی بات کرے تو بہت بڑی بات ہے کیوں کیونکہ آپ نے کسی کو ارسٹ کر لیا اب کیا ہے وہ آپ کے قبضے میں ہیں آپ اسے ہتکڑی پہنائیں بیڑی پہنائیں یا جس طریقے سے اسے باندھ کے رکھیں جیل میں رکھیں اس وقت جو اب وہ مجبور ہو چکا ہے اس وقت اگر آپ اس کے حقوق انسانی کا خیال رکھیں اس کے حقوق اس انسان کے خیال رکھیں تو شاید وہی سب سے بڑی حقوق انسانی کی بات ہوگی میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں حضرت علی کا حضرت علی کے جب ضربت لگ چکی حضرت علی کی ہیلتھ کی کنڈیشن ایسی تھی کہ حضرت علی کے پوری باڈی جو تھی وہ زرد پڑ چکی تھی جیلوئی شو چکی تھی اتنا بلڈ نکل چکا تھا باڈی سے حضرت علی بستر پہ تھے ان کا قاتل پکڑ کے لائے آگیا یا قاتل پکڑ کے لائے آگیا اس کے ہاتھ یوں باندھ کے لائے گیا اس کو حضرت علی کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کے لائے گیا حضرت علی نے کیا کہا فوراں حضرت علی نے کہا کہ اس کے ہاتھ کھولو ایک قائدی کے لئے یہ حضرت علی کے لئے ہیومن رائٹ کی مثال اس وقت دی جس وقت وہ خود زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے وہ اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں تھے بلڈ اتنا لاؤس ہو چکا تھا جیسے میں نے پہلے کہا کہ باڈی پوری پیلی پڑ چکی تھی اس وقت حضرت علی نے اس طریقے سے انسانیت کی لاج رکھی اور انسانی قطروں کو پائمال ہونے سے اس وقت بستر علالت پہ بھی بچایا اور یہی نہیں میدان جنگ میں کیا ایک بہت مشہور سے کہاوت ہے جنگ کے میدان میں ہر چیز جائز ہوتی ہے دشمن کو مارنا ہی بس ایک عدف ہوتا ہے حضرت علی نے اس جنگ کے میدان کے لئے خانون بنائے کہ نہیں دشمن اگر میدان چھوڑ کے بھاگ رہا ہے اس کے معنی وہ تم سے لڑنے کی خوت نہیں رکھتا ہے یعنی بھاگتے ہوئے کوئی نہیں مارا جائے گا عرب کا دستور تھا کہ لاشوں کو رون دیا جاتا تھا جسے عربی میں کہتے پائمال کر دیا جاتا تھا حضرت علی نے کیا کہا حضرت علی نے کہا کسی کی لاش پائمال نہیں کی جائے گی عورتوں کو اسیر کر لیا جاتا تھا حضرت علی نے کہا نہیں کسی کی عورت پہ حملہ نہیں کیا جائے گا حضرت علی نے کہا کہ بچوں کو نہیں مارا جائے گا یہ تو بات ہوئی حقوق انسانی کی اب اس سے آگے بڑھی ہے اب ایک قدم حضرت علی نے یہ کہا کہ جنگ کے میدان میں پیڑوں کو بھی نہیں کاتا جائے گا انسان کی ہی نہیں خالی راج رکھی اور انسان کے حقوق کے جلاج نہیں رکھی اس نیچر کو بھی حضرت علی نے بچایا اور ہم نے جو ایک آخری سوال کیا ہے وہ اس تعلق سے کیا تھا کہ کیا آج اسلامی کنٹریز حضرت علی کے بتائے وے خوانین کے اوپر یا نہیں چلے اگر انسانی حقوق کا خیال رکھتے ہوتے مسلم ممالک اور انسانی حقوق کا ان کو خیال ہوتا تو شاید سعودی عرب جو اپنے آپ کو مسلم ملک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ یمن کی طرف بیزائلیں نہیں پھیک رہا ہوتا وہ اسرائیل کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیے ہوئے ہوتا دوسری چیز یہ کہ چند ایک ملک جو دہشتگردی کا سامنا کر رہے ہیں اور ڈٹے کھڑے ہیں جس میں ایران ہے اراق ہے ان ممالک کو چھوڑ کے یا لیبنان کا کچھ حصہ چھوڑ کے جس میں حضب اللہ وغیرہ ہیں چھوڑ کے اگر آپ دیکھئے تو مسلم ممالک کی جو خاموشی ہے فلسطین پر لگاتار ظلم ہو رہے ہیں لگاتار زیونسٹ لوبی جو ہے سیونی لوبی لگاتار نشانہ بنا رہی ہے فلسطینیوں کو ادھر یمن میں نشانہ بنایا جا رہا ہے ادھر بہرین میں آل خلیفہ نشانہ بنا رہا ہے ان سب کے اوپر مسلم ممالک کی خاموشی جو ہے وہ بلکل واضح طور پر یہ بتاتی ہے کہ حضرت علی کے بتائے ہوئے راستوں پر یہ ممالک تو کم سے کم نہیں چل رہے ہیں اگر یہ دیکھا جائے جس طریقے سے یمن کے لیے ایران نے آواز اٹھائی فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہا ہے بہرین کے لیے آواز اٹھا رہا ہے ایران اور جس طریقے سے وہ اپنے مدد مقابل سپر پاور کے مقابلے اللہ پہ یقین کر کے سپر پاورز کا مقابلہ کر رہا ہے اس سے یہ نظر آتا ہے کہ اگر تعلیم اہل بیت پہ چل رہے ہیں تو یا تو ایران ہے یا پھر ایراک ہے اس کے علاوہ مسلم ممالک میں یا کچھ حد تک لبنان ہے مسلم ممالک میں یہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے کہ وہ حضرت علی کے بتائے ہوئے نقش قدم پہ چل رہے ہیں ایک چیز اور بتا دوں یہاں پہ کہ خوفی اننان جو یونائٹڈ نیشن کے سگریٹری جنرل ہوئے تھے انہی نے بھی ایک بار ایک خط لکھا تھا اور یہ بات کہی تھی کہ عرب ممالک اپنی اگر فلاو بہبود چاہتے ہیں تو انہیں حضرت امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہوگا